بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپلور کا اور ایف ایم ورڈ پاکستان کے جو پیجز ہیں اس کو لائیو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دونوں کے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بھی لائیو دے رہے ہیں اور ریڈیو ایف ایم ورڈ پاکستان جو ہے وہ اس پوری ٹرانسپیشن کو یا اس پروگرام کو یا اس شو کو وہ آن ایئر کر رہا ہے وہ جو کہ پوری دنیا میں سنان جا سکتا ہے اگر پیج پہ جائیں گے تو تمام لکس اس پہ دیا ہوئے ہیں جی شہزاد کمال کر دیا سر آپ نے ایف ایم ورڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں سنو اور دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آئی ایسپلور اور ایف ایم ورڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی سوشل میڈیا میں موجود ہے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے یہ چچیٹ ویڈس بہید ان شہزاد کے پلیٹ فارم ہے کیا یہ فارمیٹ کیا ہے یہ پروگرام آج ہم سٹارٹ کریں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیے سر ایکچولی شہزاد یہ ہے کہ ہم نے پچھلے تو نے ایک پروگرام کیا تھا ڈیجیٹل برڈکاسٹ پہ وہ تھا تو ڈیجیٹل برڈکاسٹ ہے کیا وہ اس پہ تھوڑی سیس پہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور ہمارے بہت سے دوستوں نے اس شو کو یا اس پروگرام کو جب وہ فیس بک پہ بھی آ گیا یوٹیوب پہ بھی آ گیا تو بہت سا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھے کریٹسائز بھی کیا جو میرے د دوست ہیں انہوں نے کہا کہ یا یہ کیا ہے یا چھوڑیں یا تو وہ اس طرح کی بھی باتیں تھی تو میں نے کہا کہ اس میں کیا برائی کیا ہے اس میں حرج کیا ہے میں پہلے اس مایکروپون سے بولتا تھا دوسرے کیمرے سے بولتا تھا میں گھر میں ہوں باہر جاؤں تو کرونا کاٹتا ہے ٹھیک ہے اور کرونا کاٹتا ہے نہیں ہوتیسی وجہ نہیں دسی کہ انہوں نے اعتراض کیتا کس چیزیں کس بات پہ اعتراض تھا ان کا نہیں مطلب ان کو تھوڑا تھا یہ تھا کہ جو آپ کا انکر ہے اس نے اس کا تھوڑا سا وہ وہ بیک ہے because of many reasons حالانکہ آپ کا بروڈکاسٹنگ کا تجربہ ہے لیکن ان کا خیال تھا تو میں نے ان کے ساتھ ان کو سمجھایا پر آتے ہیں اس پہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ صاحب کیوں نہ ہمیشہ ہو کر لے اس پہ تو ہم نے ایک میں نے کہا لنگر کا بھی ہے نا وہ فوجی بھائی جو ہیں شام کو وہ کھانا تقسیم ہونے سے پہلے تندور کے اردگرد بیٹھ جاتے ہیں اور لنگر کا بلگاتے ہیں وہ میجر نے کیا کرنا صاحب ہے کہ رہتن صاحب ہے کہ رہتن تو کو تو کر جائیں گا میں کو تو کر جاؤں گا وہ کیا ہو گیا اوپر ترخت میں ایک ریڈیو لگا ہوتا تھا میں پہلے زمانے کی بات اس سے فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوایا کرتا تھا وہ کئی سجیوں سے لگا ہوتا تھا ٹھیک ہے مطلب کئی سالہ حال سال سے ایک ریڈیو پورا اس کو کمر کیا ہوتا تھا اور بارش بھی اس کو کچھ توفان بھی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ وہاں سے آپ نے کہا کہ کیوں نہ یہ پروگرام کیا جائے اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں میرے کہ ہر ایوننگ تو پھری ہوتی ہے دن میں میں مصروف بھی ہوتا ہوں بہت زیادہ ابھی بھی مصروف ہوتا ہوں اور اس وقت بھی مصروف ہوں یعنی کہ میں ابھی بھی آکی یہ جو شیئر کر رہا ہوں اچھا پہلے وہ ہوتا تھا کہ دفتروں میں یہ لے کے آہو وہ پانی بلاو ہے پانی بھی بھود لے کے آہو مایکروپون بھی بھود ہے یہ چیزیں بھی ہو سارے چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں بلکل ٹھیک ہوئے بلکل ٹھیک ہوئے بلکل ٹھیک ہوئے شیئر صاحب بات ہی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار یعنی کہ چار دن جو میں نے بتائیں ان میں شام کو آٹھ بجے برائے راست یہ نشر ہوا کرے گا اور اس پروگرام میں ہم نے کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جو کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ ہوگا میں بسپن سے نا کرکٹ کو دیکھنے کا بڑا شوقین رہا تو مجھے تھوڑی سی اجازہ دیجئے گا بریک یہ میں چاہوں گا کہ مجھے میں تو یہ کہوں گا ساتری ہیں کلیگ سے ہمارے ساتھ ریلیو باکس مجھے پر کرکٹ کی براڈکاسٹ رائٹس ما شایلہ برادکاسٹنگ کے تو آپ گروھ ہیں تھا کرکٹ کے براڈکاسٹ رائٹس کیسے ملتے ہیں میں راتو رات امیر بن سکتا ہوں یا نہیں اور اس کے اندر کیا ڈیٹیل زیادہ ہے اس کے اوپر روشنی ہی ڈالے آپ رات و رات بلکل بن سکتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ بھی اس ڈالر ارننگ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ بروڈکاسٹ رائٹس ہیں لیکن شہدہ بات یہ ہے کہ میں جاتا ہوں کہ کسی اگر آپ نے ایک بات کی ہے تو میرا فوراں دید جا رہا ہے کہ میں ترکٹ کے کسی ایکسپرٹ کو اس پر ساتھ ملا ہوں لیکن نہیں تو اگر اگر آپ کی خواہش میں پوری کر دوں کسی طرح سے تو کیا ہی خوبصورت ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی ایکسپرٹ کو بلاؤں اور میرے پاس ایک ایکسپرٹ موجود ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو فورم پہ لے لوں میں ان کو دھونڈ رہا ہوں یہاں پہ اگر وہ ہیں آپ کے ساتھ اسلام علیکم تنیر صاحب والیکم السلام جناب کیسے آپ اور کیسے بھائی بھائی آپ ٹھیک ہو شیخ صاحب السلام سار کیا بات ہے سار کیا بات ہے میں بلکل ٹھیک گزر بہت خوش ہوئی سلام اکرام ناظرین اکرام تنیر اقبال ہمارے یہاں کے ہمارے دوست بھی ہیں ریڈیو پاکستان کے بہت سینئر آفیسر ریٹائر ہو گئے ہیں میری طرح لیکن کرکٹ کی دنیا کا ایک بڑا نام اس طرح بڑا نام کہ کرکٹ کمنٹری میں پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا کمنٹری کا جو کہلے کہ تجربہ ہے آپ رائٹر بھی ہیں تو شہزاد کا سوال دیکھیں تنیر اقبال یہ بڑا انفارمل سا ہے یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہے آپ بھی بہن کیا کرتے تھے تو وہ بینچین والی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ یہ کرکٹ رائٹ سکت دو منٹ مجھے دے دیں اس کے بعد پھر مائکروپون آپ کے حوالے کرتا ہوں تمہیں ٹھیک ہے پہلی بات ہو یہ کہ میں ایک ایسے کرکٹ میں ورلڈ کپ کا ایک میچ پنڈی میں ہو گیا میں نیا نیا جوائن کیا ہوا ریڈیو پاکستان میں چھوٹا تھا جیسے آج کال وان آ ون میں اور ریڈیو پاکستان میں چھوٹے نہیں ہوتے تو میں ایک چھوٹا ہوتا تھا تو نومانی صاحب ریاض قرشی صاحب ہمارے بڑے بڑے افسر جو تھے وہ کہتے تھے چلو یہ تو پنڈی میں وہ بقائدہ مچان بنا کے ہم نے کرکٹ کا انگلینڈ کی ٹیو آئی گی آئی چیز تنویلی وادسہ پر مزید روشری ڈالے کے تو وہ وہاں سے مجھے کرکٹ کا ہوا اس کے بعد میں پھر ہوتا ہوتا تھا مجھے سپورٹس رہا اور جب میں پتہ نہیں کیا ڈریکٹر ٹائپ چیز بھی بن گیا اور مارکٹنگ بھی میرے پاس آگی تو جب جب کوئی سیریز آتی تھی تو تب تب مجھے میرے پہ عذاب نازل ہوتا تھا اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے اس کے بروڈکاسٹ رائٹس لینے ہیں اور ریڈیو پاکستان جو ہے وہ جن کے پاس رائٹس ہوتے تھے وہ ہاٹ کےک ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کہا تھا ایتھو تیڈ کروڑ آئے ہی آیا ٹھیک ہے وہ پہلے حساب لگا گا نرکا ہوتا تھا کہ یہ کروڑ ڈیڈ کروڑ میں تو آئے ہی آیا اچھا پھر یہ جو جو ہمارے دوست ہیں نا کریں گے یہ اب پرینکلی ساری ٹو سے تمیر یہ ایک مفیہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ پتہ کامرہ نوٹل آ پا رہا پہ ہے ہمارے آسنا بول آسنا بول خان صاحب نے سن لے ان کے ساتھ ہم نے ان کو کر کر آپ کے ساتھ نے خان صاحب کو وزیر آدم صاحب کو آپ نے کمنٹری بوت میں اچھا یہ اس وقت بھی جب آیا کرتے کمنٹس دینے کے لیے شاید بہت آتے کام تھے آتے بھی تھے تو وہ پانی کی بوتل جو تھے وہ دو سپ لے کے باقی دوست جو تھے وہ ایسے کر کے پھینک دیتے تھے نئی بوتل لے لیتے تھے ہاں صاحب وہ دو تین سپ لگا کے باقی بوتل جیم میں ڈال کے ساتھ لے جاتے تھے تو بارہ یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ بھی پریشرائز کرتے تھے ریڈیو پاکستان کو ابھی بھی کرتے ہیں اے مجھے اخبار کامرہ نوٹوں سے بٹھا کے کانا کو آتا صاحبی دوست کو اور ان سے کہا کہ کل خبر لاتے کہ بہت اتجاج کیا جا رہا ہے سامین اکرام کا بہت اصرار ہے کہ وہ کمنٹری دی جائے اور یہ وہ ڈی جی کو اخبار چلا جاتا تھا ڈی جی میرے پجھے بلا رہے تھے زیادہ تر کہو کہ میں ون آ ون بھی دیکھتا تھا مارکٹنگ بھی دیکھتا تھا پتہ نہیں کیا کیا توپیاں مجھے پنائی ہوئی تھی تھا کہ میرے آپ میں بات تو وہ جنابیلا ہم اخبار لے کے جاتے تھے یا ان کو بتاتے تھے یا گوشتے تھے کیا ہے سر وہ اچھا بھر کوئی کال بھی گرا دیتے تھے نا ون آ ون پہ لائیو کالز میں کمنٹری کیوں نہیں دے رہے کم دیں گے کمنٹری ہونی چاہیے کمنٹری میڈیو پہ شاید بلوچ کلب وہ بھی دے دیتا تھا تو ایک پریشر آ جاتا تھا سارا تو اس وقت دیریکٹر جلل تو سیکٹری انفرمیشن منیسٹرز انبال ہو جاتے تھے اور جتنے کی کہتے تھے آئی سی سی کے پاس رائٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تار دے دیتے ہیں ٹیل سپورٹس کو یا سپورٹی سویشن انڈین ہیں کچھ ان کو دے دیتے ہیں وہ آگے سبلٹ گتے ہیں تو یہ رائٹس مل جاتے ہیں پھر وہ مطلب ان کو ایک کروڑ روپیا ڈیٹھ گروڑ روپیا دو گروڑ روپیا ورلڈ کپ ہو اور مہنگے ان کو ایڈوانس پر چیک دینا پڑتا ہے پھر جو مارکٹنگ کمپنی یہ ہوتی ہے مارکٹنگ کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے کیلی جی ریڈیو پاکستان کا وہ پھر لیور بیدر پھرانا آنگرو پیم پھرانے سے رابطہ کر رابطہ پھر وہ وہاں سے ہو ترہ 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 وہ ایڈز آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پیسے اس طریقے سے پورے ہوتے ہیں یا بہت اچھے بہت اچھے طریقے سے بتائیں بہت شکریہ بحی صاحب تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ما شاء اللہ بہت تجربہ ہے اور جیسی ہے شیخ صاحب بتا رہے ہیں آپ پرانے قلیب میں میں تو آپ کو بڑا مسفٹ سمجھ رہا اس فورم کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے ہمارے بچپر میں ہم سنتے تھے وہ چشتی مجاہد صاحب ہوتے تھے وہ عمر قریشی صاحب ہوتے تھے وہ پاکستان جا وہ ویسٹرن ڈیز جا رہے ہیں انڈیا جا رہے ہیں انگلینڈ میں انڈ کو ہرارہا رہا ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرارہا رہا ہے تو وہ وہ والا دور تنویر صاحب اور آج کے دور کے جو یہ نئے نوجوان ہیں آپ کمپیرزن کر کے اس انڈسکی کے حوالے سے کہ آپ کیا فیوٹر دیکھتے ہیں سر بہت شکریہ اچھا پہلے تو کچھ باتیں شیخ صاحب کے ساتھ کریں پھر آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں شیخ صاحب ہمارے ادارے کے بڑے ہی ایک باوقار افسر باوقار انیسینس ایز پرسا اور ساتھ ہی جو ان کے کام کرنے کا طریقہ تھا ان کے کام کرنے کے طریقے کو ہمیشہ جب میں آیا ان کے آفیس میں دیکھا وہ بڑا ہی صرف ڈیکوریٹڈ ہوتا تھا بلکہ اس میں چپس اور بسکٹ بھی کافی پڑے ہوتے تھے بڑا ہی مینیجڈ آفیس آپ کو اگر دو سال تین سال پرانا بھی کاغذ چاہیے تو وہ ان کی فائل میں لگا ہوا آپ کو فارن ملتا تھا تمام فائلیں الگ الگ پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس ہمارے حال تھا تھا کہ یہ ان کا کام کرنے کا طریقہ قابل تقلید تھا انہیں دیکھ کر کام کرنا دوسرے ساتھیوں نے سیکھا اور اس میں میں بھی شامل تھا یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں ایسے ہوں گے جن میں میں بھی شامل ہوں کتاہی ہوئی پوری طرح اچھی طرح کام سیکھا یہ میرا ایمان تھا ہے کہ جب یہ ملازمت میں تھے جب یہ وہ تمام ذمہ داریاں جو انہوں نے بتائی انجام دے رہے تھے اس بات کا میں نے برملہ اظہار کیا جتنی خوبیاں وہی شیخ صاحب میں تھیں جتنی اہلیت صلاحیت ان میں تھی ان کے پائے کا اس وقت کوئی افسر موجود یہ جو آپ ایک دن پہلے بات کر رہے تھے دیجٹل براڈکاسٹ کے حوالے سے ہمیں ابھی تک دیجٹل کے سپیلنگ نہیں آئے انہوں نے پانچ سات آٹھ سال پہلے وہ ساری باتیں سیکھ اس پر عمل کیا اسی وجہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے وان او ون کو بھی جدید پر استوار کیا اس وقت جتنا بھی وہ جدید ہو سکتا تھا اور کچھ رسٹینز تھے کچھ ایسے مسائل تھے آپ کو پتہ سرکاری محکوں کے کہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہو جائے وہ کنا نہیں کر سکتے لیکن ان کی معلومات میں وہ سب باتیں تھی ان کے ادراع ایک تو یہ ان کی بات ہے کہ یہ بڑے ویل آرگنائزڈ اور بڑے اس کو کہنا چاہیے انفارم افسر تھے جو اس کی رائٹس کی ہم بات کر رہے تھے یہ رائٹس بھی پچھلے کوئی دس پترہ سال سے زیادہ اس کا رولہ ہوا اس سے پہلے اتنے زیادہ مسائل شیخ صاحب نے بات کیا کہ مچان بنا کر انہوں نے کومنٹری کی شیخ صاحب تو یاد ہوگا شیخ صاحب اور ہم بھی کوئٹہ میں رہے وہاں بھی جب میچ ہوتا تھا تو میچ سے کوئی ایک ہفتہ پہلے کسی ترکان کو ڈھونڈا کسی کو ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے میچ کرنا تھا تو شیٹرنگ والے کو ڈھونڈا گیا شیٹرنگ والے کو شیٹرنگ والے وہاں ایک مچان بنائی ہم اس کے اوپر بیٹھے اوپر تنبو لگایا پرسیاں ریڈیو سے اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں اور وہاں رکھ رہے ہیں وہاں پانی کا گلاس نہیں ہے پہنچا رہے ہیں بوتلے تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی اور جناب کیا عذاب ہوتا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا باقیہ سنا شیخ صاحب اجازت ہے جی پلیز 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 اب آپ مایکروپون آپ کے پاس شیخ صاحب اجازت ہے جی جی آپ حکم اچھا شیخ صاحب یہ بات کر رہے تھے نا ہم آدھی تھے اس طرح کے میچ کور کرنے کے لیے کہ جہاں ہم نے سٹیڈیم پہنچنا ہے کرسی بھی اپنے ساتھ اٹھا کے لے جانا ہے اپنی میز بھی لے جانا ہے پنکھا بھی لے جانا ہے سارے ٹین ٹبر اپنا اٹھا کے ساتھ جانا ہے وہ ٹیلی فون بھی شیخ صاحب جب میں گیا ہاں گمانے والا بھی اور پھر موبائل شبائل کا تو وقت ہی نہیں تھا تو جب میں پہلے دفعہ نیوزیلنڈ گیا تو میں وہاں جیسے پہنچا تین بجے صبح میچ ہے بھاگم بھاگ میں پہنچا سٹیڈیم جا کے دیکھیں بھئی کیا حالات ہیں کیا صورتحال ہے وہ وہاں بندہ بندے کی ساتھ بھئی خالم خالی وہ ٹریز مارنے والے دو چار لوگ بیٹھیں وہ اپنی کروزیں شریدے لگا رہے ہیں اور بندہ ہی نہیں بڑا پریشان ہوا کہ یار کس سے پوچھیں کیا ہوگا صبح سب سے بڑا مسئلہ مارا ٹیلی فون لائنز کا ہوتا ہے ٹیلی فون لائنز کس سے پوچھیں لو جی میں نے ادھر ادھر فون کرنے شروع کی جتنے نمبر میں لے کر دیا تھا سارے کر لیے ریڈیو نیوزیلینڈ فون کیا ان سے کہا کہ یار اپنا سپورٹ سیکشن بند درو ملا دو ان سے میں نے پوچھنے صبح میچ انہوں نے کہا بھائی سب گھر جا چکے تو وہ کہا پوچھو گے آخر میں ایک نمبر بچا بزہ کی بات میں نے وہ نمبر گمائیا وہ نمبر گمائیا تو آگے سے آواز آئی ڈاولنگ سپیکنگ ایک کھلاڑی ہوا کرتے تھے نیوزیلینڈ کے اپننگ بیٹس میں وہ بن گئے تھے وہاں کے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئر میں تو وہ چیئرمن صاحب نے خود فون اٹھایا ڈاولنگ سپیکنگ میں نے کہا مسٹر ڈاولنگ میں پردیسی ہوں وہاں سے آیا ہوں میں بڑا مشکل میں ہوں اس نے کہا کیا مشکل ہے بھائی میں نے کہا جی ادھر میں سٹیڈیم آیا ہوں بندہ نہ بندے کی دا تو اس نے کہا میک صبح ہے تو تم ابھی کیا کرنے آیا ہویا میں نے کہا جی میں اپنے انتظامات دیکھنے آیا ہوں کہ میرا وہ کرکٹ کمنٹری باکس کدھر ہے تو میز ہے کرسی ہے پٹا ہے تو نہیں ہے اس نے کہا سب کچھ ہے تم فکر کرتے ہو تو میری ٹیلی فون لائنز اس نے کہا بھائی میں بورڈ کا چیئرمن ہوں ٹیلی فون لائنز کے ساتھ میرا کیا کام ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹیلی فون کو چھوڑو اس نے کہا تم فکر نہیں کرو اس نے کہا میرے پاس اس نے کہا پاس سب پہلے آتے میں نے کہا سر بھائی بس لائے سب کچھ کروں گا پڑک اسی آگے اس نے کہا صبح اچھا تم گراؤنڈ کتنے بجے ہوگے اب میں نے اپنی طرف سے بڑا لیٹ گنا میں نے کہا سر میں آٹھ بجے پہنچوں گا اس نے کہا don't you think it's too early میں نے نہیں سر ہم آدھی تھے صبح چھے بجے گھر سے نکلنے کے پر گراؤنڈ جانے کے میں آٹھ بجے اس کو میں نے کہا اس نے کہا اچھا یار ایسا ہے تم آٹھ بجے فلان گیٹ پر آ جائے گیٹ نمبر فلان پر میں جب وہاں پہنچا آپ یقین کریں آدمی ایک پہلے سوہ کھڑا تھا ہمارے گیٹ پاسس لے کر وہ پاس میں اندر گئے خیر وہ قصہ لمبا ہے وہ میچ لے چروع ہو میچ شروع ہو گیا خدا اس کو صحیح دے اعتشام کو اعتشام میرے ساتھ تھا تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کرکٹ کومنٹری بوت کا دروازہ کھلا ایک آدمی لمبا طلنگا سفید شوٹ پہنی ہوئی ایسے جیسے اپنا ہمارے گوست نے ٹائی لگائی ہوئی ایسے ٹائی لگا کر اندر آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اس کی میرے پر نظر پڑھی تو اس نے کہا you are the producer میں سر اس نے کہا I'm doubling وہ doubling تھا وہ چل کر آیا اس نے کہا any problem pass مل گئے microphone مل گیا telephone lines مل گئی fridge لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہر طرح کی ڈرنک موجود ہے مل گئی مل گئی اور کوئی خدمت میرے لائی تو اس طرح کے حالات میں ہم نے کام کیا کہ تین ٹبر لے کر گئے اور پھر اور پھر آہستہ آہستہ ان سہولتوں میں اضافہ ہوا جتنی سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا لیکن ہوا اور اگر کچھ سہولتوں میں اضافہ ہوا کچھ لوگوں نے زیادہ سہولتیں ہمیں پہنچائی تو وہ اب جیسے وائی شیخ صاحب ان کے کمرے میں جب آپ جاتے تھے تو آپ کو وہاں کھانے کی چار چیزیں میں ملتی تھی کافی بھی ملتی تھی چائے بھی ملتی تھی اچھی چائے ملتی تھی کینٹین سے نہیں منگانی پڑتی تھی بیگز والی چائے وہاں تاویز والی چائے مل جاتی تھی تو یہ کچھ لوگوں کا اپنا اثر و رسوخ تھا وائی شیخ صاحب اس کے نمبر ون تھے تنویر صاحب یہ مجھے تاویز والی چائے سے یاد ہے میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں شیزاد میں یہ چاہ رہا تھا تنویر نے ابھی پی ایس ایل جو ہے وہ سیزن فائل جو ہے وہ قبر کیا ہے اور مجھے جتنے کارٹی میں ہوئے تھے سبیر اقبال صاحب میں بھی آپ کے ساتھ اسوسٹیٹران شیزاد کا سوال یہ ہے کہ چسٹی مجاہد صاحب والی وہ جو حضیزی چسٹی مجاہد کرتے ہیں لیکن وہ اس دور کی سخار احمد صاحب کی اومرکری صاحب والی وہ کمنٹری کیوں نہیں سننے کو ملتی میں بھی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں کچھ اور انداز ہوتا ہے ون ڈی میں کچھ اور انداز ہوتا ہے ون ڈی میں کچھ اور ہوتا ہے اور یہ جو سپر لیگز ہیں اس میں کچھ اور طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شیزاد کا بھی یہ آپ ایڈن کر سکتے ہیں شیزاد کہ آپ آرگیو سٹیسی ایڈری جو اس وقت ہو رہی ہے تنویر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو میار ہے کرکٹ کمنٹری کا اس وقت وہ اچھا ہے یا ٹھیک ہے what do you think تنویر کو میری آواز نہیں جا رہی شاید یہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے نہیں نہیں میں سنو نہیں نہیں میں آپ کی بات ایکشلی سن رہا تھا یہ کچھ تھوڑا سا بیچ میں پرابلم ہے نیٹ کا کچھ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آئی لیکن بہرحال جتنی بات میں سمجھا یہ تقریبا یہ سوال آپ کا وہی ہے جو شیزاد نے مجھ سے کیا تھا اور پھر ہم وہ نیوزیلینڈ چلے گئے تھے واپس آ جاتے ہیں آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ جیسے آپ نے نام لیے عمر قریشی کا اس سے پہلے ہم نام لیتے ہیں جمشید مارکر صاحب کا وہ بھی پائنئر تھے پاکستان میں انگریزی کومنٹری کوئٹہ سے ان کا تعلق تھا جمشید مارکر ایک بڑی معروف پارسی فیملی ہے مارکرز کی وہاں کوئٹہ میں ان سے ان کا تعلق تھا یو این بغیرہ میں یہ امبیسیڈر رہے ہیں اس کے ساتھ عمر قریشی یہ وہ لوگ تھے جو کہ رول موڈل بنے اور آپ یہ دیکھئے کہ جمشید مارکر ہوں عمر قریشی ہوں افتخار ہوں چشتی ہوں ریحان ہوں شہزاد ہمائیوں ہوں تارک رحیم ہوں تارک راز ہوں تارک بچہ ہوں یہ سارے ایک لمبی فیرست ہیں انگریزی کومنٹریٹرز کی اور ان کے جو سرخیل ہے وہ یہی ہے عمر قریشی اور افتخار ہے اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ کیا کومنٹری کا میار بڑھا یا کم بڑھا کومنٹری میں بھی ایک چینج آیا ہے وہ کیسا چینج آیا ہے جیسے اپنا وحیر صاحب اس بات کو سمجھیں گے زیادہ آسانی کے ساتھ اور پھر وہ اگر سمجھا سکیں ریڈیو پاکستان کا جو طریقہ کار تھا براڈکاسٹنگ کا سن انیس سو ستاسی سے پہلے ذرا موقع تھا بہت زیادہ تکلفانہ بہت زیادہ عدب آداب والا بہت زیادہ قسم کا ہاں فارمل فارمل زیادہ تھا جب انیس سو ستاسی میں سلیم گلانی صاحب نے ون آر ٹرانسمیشن کا ایک نظریہ پیش کیا ہے تو لوگ زیادہ انفارمل ہو گئے انفارمل ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ ان کی انٹیمیسی بڑھ گئی بات انہوں نے بلکل پیار محبت کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرنی شکل پہلے بڑا ذرا اب ایک پہلے اب ڈرائنگ روم ٹاکنگ شروع ہو گئی تو کرکٹ کومنٹیٹرز بھی اب آپ یہ دیکھئے کہ تقریباً انداز اب کو کافی بدل گیا ہے وہ زیادہ آسان بھی ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ ایک زمانے میں آپ کو صرف ایک کومنٹیٹر آپ بٹھایا کرتے تھے اس کو پندرہ منٹ کا آپ نے چنگ دیتیا یادہ گھنٹے کا چنگ دیتیا اب جو ہے آپ بعض اوقات دو بیٹھ جاتے ہیں تین بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو اسٹائل ہے وہ کنورسیشنل ہو گیا ہے مکالماتی ہو گیا ہے کنورسیشنل زیادہ ہو گیا نا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا اور اسی دوران جو ہے وہ جو کچھ آپ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا تو یہ ایک جو بہت بڑا فرق آیا ہے یہ جو کنورسیشنل ہونے کا جو فرق آیا ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کومنٹیٹرز جو ہیں زیادہ ریلیکس ہو گئے ہیں وہ پہلے والی کومنٹری اب آپ کو شاید نہیں ملتی ریڈیو پر بھی نہیں ملتی ٹیلیویجن پر بھی نہیں ملتی اب زیادہ بالمشافہ گفتگو اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں باتوں میں آپ جو کھیل ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا فرق آیا ہے اور دوسری بات یہی ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو بولنے کا انداز ہے وہ زیادہ انفارمل ہو گیا ہے اب فارمل نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ سامنے کھیل ہو رہا ہے ہمیں جو چکایا گیا تھا جو کچھ ہو رہا ہے جو بال ہو رہی ہے جو فیلڈنگ ہو رہی ہے جو بیٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے ہیں میں آسٹریلیا ملبون کرکٹ سیڈیوم میں موجود ہوں بارش بہت ہو رہی ہے کوئی ایک تماشا ہی نہیں ہے اور سیگل اڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بنا کہنے کا مقصد ہے کبھی کبھار سیگل کے بارے میں بتانا پڑ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب کھیل ہی نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں گے کہ شاہی کی نے کرکٹ کی کوئی یہاں بھی موجود نہیں ہے اگر موجود ہے کمریلہ لیے ہوئے ہیں چھتری لیے ہوئے ہیں میری تصویر آپ کو نہیں آرہی لیکن میں سوال آپ کی سن بھی رہا ہوں ایک سوال ہے یہ وسیم تارک صاحب ہے وسیم تارک صاحب ہمیں جوائن کیا بڑی مربانی وسیم جوائننگ دا پروگرام یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ریپورٹ ایسے آرہی ہیں کہ ریڈیو پاکستان جائے کچھ لیمٹس لگا رہا ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ریڈیو پاکستان پر کچھ ریسٹرکشنز آرہی ہیں تو یہ اس کی اندر کتنی حقیقت ہے یہ ذرا بتائیں سر کسی ایسے کی ریسٹرکشنز آرہی ہیں سر یہ ڈسپلے کے اوپر آپ کے سامنے سوال لکھا رہا ہے میرے پاس تو صرف یہ ہے انہوں نے کہا کہ ایمر نجیب ستی ہمارا بچہ ہے ایمر نجیب ستی بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن اگر اس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں تو ایمر نجیب ستی وہ ایسی ہے کہ جیسے جیو کا یا ایروائی کی کوئی جو انکر ہوتی ہے میں آپ کو ایک بردبہ بتاتے چلوں میں آپ کو بتاتے چلوں وہ ہو گیا ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا رولہ ڈال دیا مطلب لاؤڈ بولنا بلاند بولنا اور چیف کے بولنا دو مختلف چیزیں ہیں اونچہ بولنا کچھ اور طرح ہے چیخنا کچھ اور طرح کا ہے تو ایمر نجیب کی انہوں نے تحریف کی ہے ایمر نجیب ہمارا بچہ ہے میرے اپنے ہاتھوں سے اس کو لانچ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی طرح تبک لے گے گا سینرز کے ساتھ بیٹھے گا چیخ چلا کے کمنٹری کرنا کوئی وہ نہیں ہوتی وہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا اس سے تھرل تو تھوڑے در کے لیے پیدا ہوتی لیکن وہ جو چاشنی ہے جو ٹیسٹ ہے کرکیٹ کا وہ اس طرح کی کمنٹری مجھے کال بھی بری بات ہو رہی تھی برگیڈیا پرویزر سکرمیہ صاحب جو پہ ایک بڑا نام ہے انگلیش کی کمنٹری کا وہ بھی کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے بچے لوگوں پہ تو میں نے کہا جی ہمیں نئے بچوں کو ایکسپ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو سکھانا ہے کہ یہ ہے وہ ہے آپ نے ریڈیو پاکشن کی دسٹکشن کی بات کیا شہزاد آپ کہاں غائب ہوگے میرے پاس کوئی ایسا میسج نہیں آ رہا آج شہزاد شہزاد شیخ صاحب آپ کو میری حفاظ آ رہی ہے میں آپ کو سنو تنویر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اگسٹ سپٹمبر میں انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کرکٹ رائٹس کی میری ارگنازیشن ہے میں اس کو کریٹسائز تو نہیں کر رہا میرے دوستوں اس وقت بھی وہاں پہ میرے پولوورز کہلو یا میرے جونئر کلیکس کہلو ہم سار ایک لڑی تو مطلب یہ ہمارے ہاں کیوں ہو گیا ہے کہ اگر میچ پچیس اگسٹ کو ہے تو تہیس اگسٹ کو آپ کو یہ مجبب ہونے گا کہ رائٹس کس کے پاس ہے کیسے لینے ہیں سر مطلب ایسا کیوں ہے جبکہ پتہ ہے پورے سال کی پانچ سال کا کرکٹ ترجیحات میں شاید یہ کافی ترجیحات جو ہم نے بنائی ہے اس میں شاید سپورٹس کوریج جو ہے وہ کافی نیچے چلی گئی ہے اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھئے نا کہ پچیس تاریخ کو اگر میچے تو تئیس تاریخ کو سب کو ہوش آتا ہے کہ کیا کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نوجوان کریسر تھے تو کئی کئی ماہ پہلے کسی سیریس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی تھی اس کے رائٹس کیسے لے تین تین مہینے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ رائٹس لے لیتے تھے اور رائٹس کا sorry to say تنویر اقبال صاحب اور شہزاد میں اپنے جو ہمارے بہت سارے دوست رائٹس یعنی کہ ریڈیو پاکستان ہاتھ کے کے نا کہ یار یا تو تو کروڑ روپے ملنے ہی ملنے ہیں یہ رائٹس لینے ہیں ہی لینے کے میڈیا ویو کے لیے میری طرح کے بہت سارے ہمارے نمید چوہان ہمارے اور دوست ہیں بہت سارے جو کر رہے ہیں انیسو رحمان ہے یا سپورٹس کے ابھی اعتصام وہاں پہ کر رہے ہیں یا ہم کئی لوگ میڈیا ویو کے لیے رائٹس کے لیے ہمیں بار بار نزاکت سٹیشن ڈیریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور ان کا اتنی خون آیا کہ سر وہ میچ کے سلسلے میں آپ نے کہا ہے تو وہ میں نے کہا گو ان ٹاک ٹو پرانی نسریم بٹی کے کیا مارکیٹنگ ایڈ ہیں ان سے بات کریں اور ان نے کہیں کہ ہم نے میڈیا ویپے دینے ہیں اس کے لیے تو کوئی رائٹس کی کوئی بات ہی نہیں میڈیا ویپے تو ایک ہی ہے نا ریڈیو پاکستان میڈیا ویپے اس کے کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان کرکیٹ بورڈ نے اس کے لیے بھی کہا دیا کہ اتنے ملین دے دیں اتنے ملین دے دیں آخر میں میں نے کہا لاکھ روپے لے لو وہ بھی تارہ شہروں کا ٹھیک ہے اور ہم نے رائٹس لیے لیکن انڈیا میں جب گیا تو میں نے انڈیا میں جا کے انہوں نے کہا جی پینتیس سار ڈولر دے دیں ساتھ ہزار میں نے کہا آپ کو ہوتی ہیں انڈیپینڈنس کپ ہے ازادی کپ ہے انڈیا نے ہمیں بلایا ہوا ہے دس بڑے شہروں میں میچز ہیں سار کنٹریز ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے میں نے ایک پین ہی نہیں دیا تھا اور انڈیا میں پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے تنریدنگ باد صاحب نے کتاب میں بھی ذکر کیا کہ انڈیا میں پارلیمنٹ نے یہ ان کو کیس جیتا ہوا ہے کہ انڈیا میں جو کرکٹ کمنٹری ہوتی ہے اس کے رائٹس آل انڈیا ریڈیو میچز کور کر سکتا ہے without a payment without کوئی پیسے ہمارے ہاں یہاں الٹا ہے صاحب ہے میڈیا ویو کوئی پیسے دیں پھر اس کے پاس یہ ہے کہ پہلے ریڈیو بکس نہیں کرتا تھا پھر اس میں مجھے یاد ہے کہ توسیق حیدر شو ہم نے کیا تھا ورلڈ کپ میں جون نائنٹی نائن میں ہوگا تھا شاید وہ ہم نے انڈیا سٹوڈیوز میں کیا اور وہاں سے پھر وہ مطلب رائٹس کی کچھ ایسی چیزیں آپ کو کیا بتائیں یہ پلسنس کو سب کو پتا ہے کہ ہم سامنے ٹی وی راکھے پیچھے کراؤڈ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بولنا چروع کر دیتے ہیں جس کو ادن میری کو سب کہنے تو یہ اس کو ڈبا کمنٹری کہتے ہیں نا ہم اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال بھی ہے اور میرا اپنا ذاتی سوال بھی ہے کمنٹری سے یاد آگیا تنویر صاحب یہ سوال آیا کہ عبدالغفار خان صاحب کہ عبدالوحی شیخ صاحب کیا میں کرکٹ کمنٹیٹر بن سکتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کی کرکٹ کی جو نویت نیچر آب دا پلے has already changed from what it was in 1980s اس وقت ٹیسٹ میچ ہوتا تھا پانچ دن کا آج ہون ٹوئنٹی ہوتا ہے جب کھیل کی نویت چینج ہوئی تو کمنٹری کی نویت کیسے چینج ہوگی اس کے اوپر صرف 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 ڈالے سر عبدالغفار کو میں جانتا ہوں ہمارے ریڈیو پاکستان مکرنٹ اپیرز میں سپورٹس کا پروگرم کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ٹیم میں ہمارا سکارڈ ایک کمنٹریٹرز کا اس میں داخل ہو جائیں ایفرٹس کو وہ کر رہے ہیں بہت اچھی پشتوں میں کمنٹری وہ کر سکتے ہیں ان کے ایک سینٹ جو اہترہ سب پشتوں ہے وہ بری بات نہیں ہے اگر پشتوں کمنٹریٹرز جب شید مارکر صاحب کا تعلق کوئیٹا سے ہے یا تنویری اکبال صاحب نے زندگی کے پینتیس سال پسند کتے سال کوئیٹا میں گزارے ہیں تو اگر اس میں لہجہ وہ آجاتا ہے تھوڑا تھا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو کفار کن بھی ہے گونٹ کمنٹریٹر فلوئنٹ ہے اچھا بول لیتا ہے نولیج ہے اور ہارڈ بورک کرتے نہیں یہ اہمر عجیب ستی بھی تو آگیا ہے ٹھیک ہے اب لوگ کہتے ہیں جی پرچی سے آگیا پرچی سے نہیں ہے اس نے بڑی راتیں دن رات لگائے ہیں کئی ورلڈ کپ ہونے ٹھیک ہے سو دیز آتے تنکس کے ابھی اہمر کو بھی گرون اپ ہونے کی زورت ہے وقت لگے گا انشاءاللہ تو تنویر صاحب مزید اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ غفار صاحب پرکٹ کمنٹیٹر بان سکتے ہیں کہ نہیں بان سکتے ہیں تنویر صاحب کوئی بھی بچہ ہو کوئی بھی نوجوان بچہ ہو اور اس نے کمنٹیٹر بننا اور آج کی کھیل کی نویت کا بننا ہو تو آپ نوجوان کو کیا مشورہ دیں گے کمنٹیٹر بنے کے لیے کونسی ٹاپ تین چیزیں ہیسی ہیں جو ہونا ضروری ہیں یہ تنویر اکبال صاحب قضاء دیکھو بھائی دیکھیں بہت آسان سی بات ہے کہ اگر ہم کمنٹیٹر بن گئے تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں انترج کیا ہوگا کچھ نے بوسٹ کیا ہوگا کچھ نے فیور کی ہوگی یہ تو بات لیکن آپ کے اندر اس کھیل کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس کھیل کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں وہ پتا ہونی چاہیے اس کی جنرل نالج ہونی چاہیے آپ کو اس کے آداد و شمار کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک دیکھنا ایک اچھا ہم کہتے ہیں اچھا صحافی کون ہے اچھا صحافی وہ ہے سینس آف نیوز اس کے اندر ہو اور پاور آف رائٹنگ اس کے اندر ہو تو کومنٹیٹر کون ہے اس کو جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے سامنے اس کو وہ افزر کرنے کی اچھی طاقت ہونا چاہیے اور اس کو بیان کرنے کی قدرت ہونا چاہیے فلوئنٹ ہونا چاہیے جس کو عام دنوں میں تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھاتا تھا کوئی باتونی ہو ٹھیک ہے لیکن کرکٹ کومنٹیٹر کے لیے باتونی ہونا ضروری ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے اپنا بات کر رہے تھے محید شیر صاحب کہ کوئی ان کا دوست آسٹریلیا گیا ملوون میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اس ریننگ تو یہ آدمی یہاں نہیں ہے اور سیگل اڑ رہے ہیں اور یہ تو مجھے یاد آیا میں کہیں میں کہیں پڑھ رہا تھا جب جب نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا تو ایک کومنٹیٹر کو انہوں نے بٹھا دیا ایک انگریز کومنٹیٹر تھے جان آرلیکٹ بڑے ہی جنہیں آپ کہتے ہیں پوئیٹ آف ہارٹ ایکچلی وہ ویسے تو وہ پولیس من تھے جان آرلیکٹ لیکن شائر بھی تھے تو جب وہ کومنٹری کرتے تھے تو پوری شائر ہی کرتے تھے کہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا اسی لئے ان کو کہتے ہیں پوئیٹ آف ہارٹ تو جان آرلیکٹ نے اپنی کتاب میں لکھایا کہ اس بچارے کو جب کومنٹری کے لیے بٹھایا گیا تو اسی وقت باری شروع ہو گئی اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آخر میں اس نے جو ہڈنگز لگی ہوئی تھی جو بورڈ اشتہارات لگے تھے وہی پڑھنے سلو کر دیا آنے تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی شاہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بیان کر سکیں یہی دو چار موٹی سی باتیں ہیں کرکٹ کومنٹر بلنے کے لیے نالیج آف دا گیم پار آف آف ڈسکرپشن اور کیا حصول بہت شکریہ بہت شکریہ زبردست طریقے سے آپ نے کنسائز کر کے اس کو سم اپ کی ہے آج کے پروگرام کے پراببلی اختتامی حصے کی طرف جاتے ہوئے شیخ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسیم حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف ایم ورڈ پاکستان کو کب سے دوبارہ آن لائن کر رہے ہیں شدت سے انتظار کر رہے ہیں لوگ آپ کا اس کے بارے میں بتائیے ایف ایم ورڈ پاکستان جو ہے وہ آن ایر ہے اس سے پروگرام بھی ہو رہے ہیں یہ سو کبھی ٹرانسویشن جا رہی ہے یہ والی ٹرانسویشن بھی جا رہی ہے وسیم حاشمی ہیں ساتھ میں ہمیں اکرانے ہیں کوئی صویرہ مغل ہیں سفیان سواپی ہیں شہزادت آشاہ ہیں سید اتھر عزی صاحب قبال ہے بھئی آصف کہتران صاحب تنویل اکبال صاحب وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو شاباش دے رہے ہیں اور امامہ شاہ محمد جاسین جو ہیں زیال اسلام صاحب ہیں محمد بلال ہیں غزنفر کیانی یہ سپورٹس کا لڑکا آپ یہ دیکھیں غزنفر کیانی یہ مطلب ہمارے کوارڈینیشن سٹاف میں سے ہے ٹھیک ہے اور میرے جب وہاں سے بائے بائے کرنے کے آخری دن تھے پندرہ بیس دن اس نے کہا سر میں پروگرم کرلوں میں نے کہا سردفرانی صاحبہ جو اسی ہے مینجر ہے اس وقت ان دنوں سینے پر ریسرٹی میں نے کہا ان سے بات کریں انہوں نے اس سے بات کی انہوں نے کہا نینے نے میں کیسی جازے دے سکتی اب یہ آپ بھی بولے یہ ایسا نہیں اسے تک سر ڈانٹیں گے ٹھیک ہے اس لڑکے نے سر کے اور میڈم کے سامنے کہا کہ ہم دونوں کڑے ہیں آپ مجھے ایک دفعہ موقع دیجئے اچھا اس میں جیسے تمہاری کبھال صاحب نے کہا مجھے نولج آف دی گیم اس کو تھی اس کو گیم کے بارے میں ایسے ہی دیکھیں نا جب زخرف ہے ہمارے بہت اچھے اس وقت کرکٹ سپورٹ میں تو وہ جب وہ آئی تھے تو میں نے زخرف اوڑنا مچھونا آپ کا آئی سے کرکٹ ہے بس آپ نے کرکٹ 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 اور وہ پھر اس پہ اس پہ گیا اور پھر اس کے بعد وہ ٹی وی چینلز پہ بھی ہے یوٹیوب چینلز پہ بھی ہے بہت سارے اور بھی نام ہیں کیونکہ یہ دو تین جوہ سے جا رہا ہے اونئر ایم ورڈ پاکستان سے میری شاید آئی ڈی سے بھی جا رہا ہے وال سے بھی جا رہا ہے اور آئی ایکسپلور سے بھی جا رہا ہے اونئر جا رہا ہے تو تنویر اکبال صاحب یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا یہ سارا سٹوڈیو ہی ہے نا آپ بھی گھر میں پیٹے ہیں اس وقت آپ لیکچر بھی دیتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ لوگوں کو ماسک امیلیکیشن بھی پڑھاتے ہیں ریڈیو ریڈیو ٹی وی ٹی وی بار بار پڑھاتے ہیں تو وہ بھی آپ آن لائن زوم بغیرہ پہ کرتے ہیں یہ تو یہ کیسا لگا آپ کو یہ تجربہ یہ چھوٹ بھی کنٹینیوڈ بان کر رہے ہیں پڑھ کر یہ آرکی کارویٹیل جا کے ساتھ ٹی وی بیکھی پڑھ رہی تھے نہیں نہیں یہ ایک اچھا تجربہ ہے یہ آہستہ آہستہ دیکھیں نا سال کے طور پر جب جو بھی نیا میڈیم شروع ہوتا ہے اس کو لوگ قبول آہستہ آہستہ کرتے ہیں اطلاع لیٹ سے بلتی ہے آپ کا آپ کا جو یہ پرگرام ہے آپ پچھلا پرگرام میں نے آپ کا دیکھا تھا جو آپ نے ڈیجیل برادکاسٹ پر کیا تھا تو جب مجھے اطلاع ملی تو میں پہنچا اسی طرح جب اس کی ضرورت ہے کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچائی جائے کہ اس طرح کے پرگرام ہو رہے ہیں زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور پھر آج کل ویسے بھی لاغ ڈاون کا زمانہ آیا کہ زیادہ ایکٹیوٹی ہے نہیں گھروں میں لوگ بیٹے ہیں تو آپ کی جو یہ یہ آر لائن یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو زیادہ لوگ فالو کریں گے اور آپ نے جتنے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اس وقت بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں اور اس پرگرام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ انکریجنگ ہے اور یہ اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے دیکھیں آنے والا وقت جو ہے وہ نہ نیوز پیپر کا ہے نہ وہ ریڈیو کا ہے وہ اسی کام کا ہے بات یہ ہے تنویر اکباد صاحب آپ نے کہا نا پانچ سال پہلے میں کئی سالوں سے یہ لائی بروڈکارڈ کر رہا ہوں ایک فرم پاکستان کے فورم سے وہ تین چار سال پہلے سے ٹھیک ہے یہ لائی آپ کو یہ اپنا ساتھ نشہ ذات تو کئی دو سال پہلے سے پروگرام کر رہے تھے جو کہ فیس بک لائی بھی ہوتے تھے اور یوٹیوب بھی بھی جا رہے تھے اب یوٹیوب چینل مونٹائز بھی ہے میں کوئی رولرننگ والا چکر میں نہیں ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں بیل بجائیں نہ میں کہتا ہوں سبسکرائب کریں نہ میں کہتا ہوں فولو کریں دیکھیں کانٹینٹ میں اگر جان ہے تنویر اکباد صاحب اگر آپ کے گفتگو میں آپ کی جو کمنٹری آپ کر رہے ہیں اس میں جان ہے تو وہ ٹیونن رہے گا وہ گلوڈ رہے گا وہ سنتا رہے گا اور اگر ہمارے کانٹینٹ میں جان نہیں ہے نا آپ انشہنٹ مارتے رہیں گے اور پھر پھر اس میں وہ پھر مزا نہیں رہتا اور پھر وہ آپ کے سامائینوں ناظرینوں کائرینوں اگر آپ کا کانٹینٹ کسی شکل میں بھی ہو وہ اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ نہیں ہے بر یہ کوشش حضات آپ نے کہا تھا کہ جی وقت نے کہا لیے ہم جو آٹھ بجے سے نو بجے وہ جو ٹین ٹین شو دیکھتے تھے وہ بند کر دیا ہم نے دیکھنا اچھا وہ اب شہزاد ایسے کر کے ٹی وی دیکھنے کے اور ایسے کر کے وہ یا ایسے کر کے ریڈیا سننے کا وہ سمانہ گیا آپ اب اسی کے اندر یہ جو موبائل ہے نا اس کے اندر ساری سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں آپ شہزاد شہزاد میں آپ کو آپ نے اپنے بچپن کی بات کی نا میں آپ کو بھی اپنے لڑکپن کی جب مجھے تھوڑا بہت کرکٹ سننے کا شوق قیدہ ہوا جیسا وی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ کویٹہ سمیل تعلق کیا سردی ہوتی تھی اور جب آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ کا ٹور ہوتا تھا نا تو وہ سردیوں میں آپ کو ہوتا ہے وہاں گھردی ہوتی ہیں سردی ہوتی ہیں اب رات کے تین بجے اگر نیوزیلینڈ میں میچ ہے تین بجے میچ شروع ہونا آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی ہے ان کو بڑی شہباز دی ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیں چھے بجے اٹھ کے نماز پڑھ لیں ہم اگر تین بجے اٹھ کر کرکٹ کومنٹی سننا چاہتے ہیں اس سردی میں اس ٹھٹرتے میں ماحول میں رضائی کے اندر دکھے ہوئے ہیں اتنا سا ٹرانس سسٹر کلے کان پہ لگایا ہوئے کبھی آواز آتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے اور منیر حسین بول رہے ہیں یا بشیر احمد بول رہے ہیں یا حسن جلیب بول رہے ہیں یہی لوگ ہوتے تھے نا شروع میں تو اسے دیکھیں یہ جو کومنٹری سننا ہے نا کومنٹری یہ اس کے ساتھ ایک 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 آپ کا تصوراتی ایک حسن ہے یہ اگر آپ جب کومنٹری سن رہے ہیں آپ کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے جو بھی کومنٹریٹر ہے وہ آپ کو فیلڈ پوزیشن بتا رہا ہے آپ کی دماغ میں پورا جو ہے وہ نقشہ آپ بناتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ سٹوک ایسا لگا ہوگا یہ بال ایسی ہوئی ہوگی آپ خود اپنے ذہن میں اس کا نکٹرہ بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو جو ہے امیجنیشن کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یا سب سے سٹرونگ میڈیم جو ہے وہ ریڈیو ہے اس لیے کہ ریڈیو پر آپ صرف آواز سنتے ہیں آپ نے آواز سنی ایک آدمی کہہ رہے ہیں کیا کام ہے انار گلی واقعی اکبر بادشاہ بول رہا ہے یہ واقعی اکبر بادشاہ بول رہا ہے اس کی آواز اس کی گن گھرج اس کی جو تم تراق ہے آواز کا وہ سنتے ہیں آپ نے اس کو اکبر بادشاہ تصور کر ریا یہ بڑا تاج لگایا ہوگا ایک بڑی خلت پہنی ہوگی ایک بڑا ہاتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا حالانکہ وہ مایکروپون پر پیٹا ہوا تھا سپنج کے چپل اس نے پہنے ہوئے تھے اور بلین پہنی ہوئی تھی یہ ایمیجینیشن ہے تو وہ جو کمنٹری میں جب آپ ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں خود تصور بناتے رہتے ہیں جو الفاظ آ رہے ہیں آپ کے دماغ میں اور آپ ایک تصویر بناتے چلے جا رہے ہیں وہ بڑا ایک سٹرانگ کام تھا اور وہ بچپن سے ہمیں یاد ہے کہ کس طرح کمنٹری سننی ہے کیا لطف اٹھانا ہے اور جب کچھ سلسلہ کورتا تھا اوہ بڑی کوفت ہوتی سلسلہ کا بہال ہوگا سنویر اکوال صاحب آپ نے جیسے کہا کہ پہلے تو انگلیش کی ابھی بھی مجھے تو انگلیش کی کمنٹری میں زیادہ مزہ آتا ہے سچی جو بات ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں منیر حسین صاحب اردو میں کیا کرتے تھے ادری صاحب اردو میں کیا پھر حسن جلیل صاحب کا کہہ لیں مرزا اقبال بیک صاحب جو ہیں وہ بھی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور تارک سعی صاحب کرتے ہیں آسم بشیر ہیں تبیر اقبال صاحب ہیں احتسام کر رہے ہیں احتسام 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 ملاق کو آپ وہ اب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے زہدے پھر ایر زندگی صاحب مہینے پہ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوگے مطلب تو اور بہت سارے دوست ہیں جو ابھی بھی کر رہے ہیں یہ پھر یہ بارا لڑکا جس کا نام ابھی آپ نے لے رہے تھے احمر آگیا ہے اس پر آگیا ہے اس پر آگیا ہے پھر راجہ آسد بڑا نام ہے کرگٹ کا بڑا کمنٹر راجہ آسد راجہ آسد صاحب ہوگے پھر علی سلمان ہوگے آسن بشیر ہیں سمر اقبال ہیں کراچی آپ کے پیش پاک اتنی زیادہ لوگ آگئے ہیں اتنی زیادہ ہوگئے ہیں اور پھر اشفاق رانہ صاحب ٹھیک ہے ہے نا جی میں ترویر بات آتف مزر ہے اگرچہ وہ ریڈو پاکستان کے نہیں ہے لیکن وہ اخیل سمر ہے یہ اس لحظہ سے حضاد آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یہ کیا دو بابے بیٹھ کے بات ایکچلی جو لسنر ہے نا اس کی یادیں وہ بستے ہیں جیسے ان کی رضائی کے اندر وہ حصول نہیں تھے ایسے بہت سارے لسنر سے مجھے آج بھی ایک احسن سب احسن ملک اٹکسک کول آئی انہوں نے کہا جو آپ نے پی ایسن ون کیا تھا اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں کہے یارب تو پھائی پی ختم ہو گیا ہے پھائی پی بچارہ دوڑا موڑا ختم ہو گیا ٹھیک ہے پھائی میں جو پی ایسا لاس ہوا ہے اس میں اس ٹیم میں بہت محنت کی ہے تنیر اقبال صاحب ہو گئی یعنی کہ احتسام ہو گئے احتسام ہی نام ہے ہمارے بچے کا احتسام ہو گئے احتسام بردوسر جو ہے ہاں پر وہ ہیں یہاں پہ ہماری اسٹیشن دیریکٹر ہیں یہاں پہ لاہور میں محترمہ انزاکش رکیلہ صاحبہ یہاں پہ ریڈیو پاکستان ایف ایک مانوان اسلام آباد میں سعودہ فرانی تحبادو مینجر ہیں وہ ہیں تو اس طرح کر کے اور پر دوست ہیں تو میرے خل میں آج کے پروگرم کو ہم اجازت لیتے ہیں تنیر اقبال صاحب اس پر میرے خل we should talk more about کرکٹ and commentary and coverages and ابھی جو میچز ہو رہے ہیں ابھی تو کرونا کرونا نہ کھلا کوئی نواوری یوسیف سویلی بات کوئی تو تماشا تماشا ہی تو ہوں گے نہیں شایدین کرکٹ تو ہوں گے نہیں نہ ادھر ہوں گے تو کیا بنے گا مطلب ہے دو جو تنک کہ بی بل بی لیسل اور نوٹ نہیں نہیں دیکھیں یہ جو commentary یا کھیل کو فالو کرنا ہے نا یہ لوگوں کی سرشت میں شامل ہے لفظ تو کچھ اور استعمال کرنا چاہیئے لیکن ان کی سرشت میں شامل ہے وہ ضرور جو بھی آپ ان کے خون میں شامل ہے خون میں شامل ہے بہت شکریہ خون میں شامل ہے اگر آپ مجھے اجاز کرلو شہداد ایک چھوٹی بات کرلو جیسے انہوں نونا کہ کرکٹ جو ہے وہ بلڈ میں شامل ہے ہمارے جو کے دوست ہیں وہ یہاں خروڑ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے یا خوشی پنجاب والے مرگے لڑاتے ہیں پنجاب میں جو بہلے بچے نوجوان ہیں یا کرکٹ میں کہتا ہوں ایسے سے ان کو پتا ہے پلان وقت تنویر اقبال صاحب نے یا مرزا اقبال بیگ نے یا حسن جلی نے یا تارک سحید نے یا احمیر نجیف ستی نے پلان بول بے اس طرح آؤٹ ہونے یہ ہوا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں ایک ایک چیز ان کے یاد ہے ایک 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 ساتھ شہزاد جیو ہمارے ساتھ رہے ہیں شہزاد بھئی آج آپ بس خالی سنیں باتیں تو میں کہوں گا بہت مدھا آیا ماشاءاللہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم انیس سو نوے کی دہائی کے اندر سفر کر رہے ہیں آج آپ کی باتیں سن کے عدیل عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے وسیم حاشمی صاحب ساتھ رہے یار محمد طبصم صاحب ہمارے ساتھ ہیں عبدالغفار خان صاحب نے جوائن کیا تھا اس کے علاوہ مہموب سرور نے اللہ آگے ترقی بھی کرے گا ہم اس میں اور پروگرام میں سبجیکٹ لے کے آئے کریں گے لیکن آج کی جو سمری اگر میں نکال چاہوں اپنے نوجوان لوگوں کے لئے تو آج کے دور کے اندر اگر کوئی کرکٹ کمنٹری کرنا چاہتا ہے تو اس کی لئے میرے پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس knowledge of the game ہونی چاہیے جتنے خوبصورت انداز تنویر صاحب نے آج اس کو کوزے میں بند کی ہے ساری انفرمیشن کو میں بڑا مشکور ہوں میرے ذہن میں رہے گا تنویر صاحب پوئیٹ آف ٹھیک آف شیرنگ شیرنگ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انہوں بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت